جی سالیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آپ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے سیف علی قریشی طویل غیر حاضری کی معافی شاہتا ہوں آج ایک انتہائی پر اثر پر تاثیر اور حیرت انگیز عمل ہے آپ کے لیے میرے پاس ان لوگوں کے لیے جو کہ مخلوق کو اپنی حاجتیں بیان کرنے سے گھبراتے ہیں یا مایوب سمجھتے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان کو جتنی بھی اس کی فینانشل نیتز ہیں حالتیں ہیں وہ مخلوق کے سامنے بیان نہ کرے تو بہتر ہے رمضان المبارک میں آپ نے ایسے بہت سارے ادارے لوگ اور تنظیمیں دیکھی ہوں گی جو کہ جگہ جگہ اسٹال لگائے اشتہارات بانتے ہوئے فیس بک پہ اشتہارات اخباروں میں اشتہارات ٹی وی میں اشتہارات کے زکاة عطیات صدقات ہمیں دیے جائیں وہ مو پھاڑ کے مانگ رہے ہوتے ہیں خیر وہ ان کا اپنا وہ ہے کرنے کا طریقہ ہے یا جو بھی کچھ ہے لیکن وہ انسان جس کے اندر ذرا سی بھی ایک خودی کی آخری رمق باقی ہے جس کے اندر ذرا سی بھی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ باقی ہے جس کے اندر ذرا سی بھی اپنی عزت نفس باقی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ مخلوق کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرے اور وہاں سے جو ہے وہ روپیہ پیسہ اینٹھنے کی حاصل کرنے کی کچھ نہ کچھ وہ مراد پائے تو ایسے تمام لوگ جو کہ جینیونلی حاجت مند ہیں جن کی کوئی سبیل نہیں بنتی ہو جن کو کہیں سے کیش ارینج نہیں ہو رہا ہو جن کے لیے حالات اس قدر پیچیدہ ہو چکے ہوں کہ جو کہ لوگوں سے بیان کرنا بھی ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے اور ان کا ایمپلائر بھی ان کو سیلی ٹائم پر نہیں دے رہا یا ان کے بزنس میں اس قسم کے لوسز آ رہے ہیں یا بزنس مل ہی نہیں رہا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر انویسمنٹ کریں گے تو وہاں پر ان کو لوس ہو جائے گا یا کوئی اس طرح کی ترتیب بن جائے گی کہ جس میں سے ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جن کی ان کو توقع ہے تو ان کے لیے یہ عمل ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے بینک بیلنس میں آلڑی آٹھ دس لاکھ پانچ لاکھ بیس لاکھ موجود ہیں اور ان کو مزید ہونے کی تمنہ ہے بکاوز ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جون جون انسان کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے نا روپے پیسے کی اس کی حوث اس کی لالچ اس کی طواب بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں سے دیکھیں تو دن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں سے خواہش بڑی سے بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس چیز سے بھی بچیں کہ آپ کی جتنی بھی زندگی باقی ہے جو پچھلی زندگی گزری ہے وہ بھی تو اللہ نے گزروائی ہے نا وہ شب و روز لیل و نہار بھی تو آپ کے گزرے ہیں نا کسی کے اچھے گزرے ہیں کسی کے برے گزرے ہیں اس کی نظر میں لیکن گزرے ضرور ہیں بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اللہ پا کے علاوہ کسی کے آگے بیان نہیں کرنی چاہیے یہ اندہائی معیوب چیز ہے کہ جی فلاں کو فون کر دیا میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے فلاں کو کر دیا مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے لیکن بعض وقت حالات انسان کو اس طرح مجبور کر دیتے ہیں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا بچارہ لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سبیل ہی نہیں ہے کرنے کی تو ایسے تمام لوگوں کے لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ پانچ وقت نماز کی عادت ڈالیں پانچ وقت نماز کی عادت ہی اس عمل کا جو ہے نا وہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کرنا آپ نے کیا ہے صرف اتنا کرنا ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا آپ نے تین بار دروش شریف پڑھا جو دروش شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی دروش شریف سے آپ کو محبت ہے وہ دروش شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تین بار وہ پڑھئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر ایک دفعہ آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی سب کو یاد ہے اگر کسی کو یاد نہیں تو وہ کلام پاک میں دیکھ سکتا ہے آیت القرصی کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اچھا ترتیب یہی رہے گی پہلے آیت القرصی ہے پھر سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لی ہے آپ نے پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر فور کا آخری حصہ جو کہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں یہ آیت ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین دفعہ پڑھنا ہے سورہ اخلال پھر اینڈ میں اس کے تین دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے بس اتنا سا عمل ہے یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں تو گیرنٹیڈ ہے کہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نویت نہیں آئے گی ضرورت نہیں فیل ہوگی کہیں نہ کہیں سے کیش آ جائے گا کوئی ایسا ذریعہ بن جائے گا کوئی ایسی آمدنی کا نظام بن جائے گا کہ آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہ جن کو یہ دست غیب حاصل ہو جن کا یہ نظام بن جائے تو ان کو چاہیے کہ اس میں سے کم از کم بھی فائیف پرسنٹ یہ میں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ کو رقم حاصل ہوتی ہے کم از کم اس کا پانچ پرسنٹ کسی ایسی ضرورت مند مخلوق کو ضرور دیتے ہیں چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو تاکہ آپ کی رولنگ چلتی رہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ چیز میں رکاوٹ نہیں آئے کیش ان فلو میں رکاوٹ نہیں آئے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا اور یہ آیت جو ہے وہ میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں دکت یا دشواری نہ ہو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میرا واتس ایپ بھی موجود ہے ویڈیو لنک کے ڈسکرپشن میں اور ان باکس بھی آپ کر سکتے ہیں کمنٹس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بہت سارا خیال رکھے گا thank you so much اللہ حافظ